نمشکار آپ دیکھ رہی ہیں پل پل بیوانی کے راز کے سکشن مہا ویدھالیہ کے بیئر پراثم ورش کی چھاتر امولی آنند کا فول مالائیں پہنا کر کیا سامان کھیل پریمیو دوارہ راز کے سکشن مہا ویدھالیہ کی چھاتر امولی آنند نے بلپ گڑ کے اگروال کالیز میں تیر اندازی کی چین پرکریا حصہ لیا جس میں بیوانی کے سینئر ورگ میں ایک ماتر کھلاڑی امولی آنند جنئر ورگ میں شوبم تور کا چین ہوا دونوں کھلاڑی آگرہ میں ہی ہونے وادی نویں فیلڈ تیر اندازی نیشنل چیمپینشپ میں بھاگ لیں گے یہ ہمارے جلے کے لیے گورو کی بات ہے یہ چیمپینشپ 23 جنوری سے 26 جنوری تک آگرہ میں آیوزت کی جائے گی اور اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے پل پل کے وشیش ریپورٹ بیوانی کی طرف سے کھیلتا ہوں اور جو انڈور آرچی ایسیسن ہے بیوانی کی اس کی طرف سے کھیلتے ہوئے جو ٹرائل ہوئی تھی پہ لفگڑ میں اس میں میرا سیلیکشن ہریانہ کی طرف سے ہوئا ہے اور یہ پرتیوکتہ آگرہ میں کھیلی جائے گی 23 تاریخ سے لے 26 تاریخ تک اور میرا اپنی محنت پر پورا پورا وشواس ہے کہ اس پرتیوکتہ میں میڈل آ جائے گا اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اپنے کوچ حدیب جی اور میرے بھائی صاحب کلدیب سرما جی اور شاتھی جتنے بھی جو نے میرا سیلیک کیا ہے مجھے آگے بڑھنے میں حسلہ بڑھایا ہے ان سب کا دنیواد کرنا چاہتا ہوں اور جو یہ پرتیوکتہ ہو رہی ہے اس کے اندر سے جو اپنا ایپیل ہوتا ہے اس کے جیسے ہی لیگ سٹارٹ ہوئے گی اسی میں اس کے لیے پرتیوکتہ کمپلسر یہ کھیلنی جنہوں نے انڈور آرچری میں جو بلپ گڑھ پچھلے دنوں ایک پرتیوکتہ ہو گی تھی اس میں گولڈ میڈل جیتا ہے اور اس میڈل کی وجہ سے وہ اب آگرہ میں جو نیشنل میں آرچری کا پرتیوکتہ ہوگی اس میں ہریانا کو ریپریزنٹ کریں گے اور ہمیں ان سے امید ہے کہ اس میں بھی یہ راشتری شتر پر گولڈ میڈل لے کر آنے والے سمیہ میں ہندوستان کا نام اس پہ ہی نہیں پورے ورل لیول پہ روشن کریں گے اور اولمپکس میں بھی گولڈ میڈل لیں گے ہمیں ان کو اجوال بھوشے کی کامنا کرتے ہیں اور ہماری سنستہ اور سارے دوستوں کی طرف سے ان کا بہت بہت ایک تو ان کو مبارک باد میڈل لانے پہ اور ایک کہ یہ دیش کو دیش کا نام اوچھا کریں اس لئے بھی ہم ان کو اپنی طرف سے سب کامناہ دیتے ہیں